آپ دو سے چار گھنٹے محنت کرنے کے بعد بارہ سے تیرہ سو روپیا دھیاڑی لگا سکیں خجور لے لو خجور لے لو خجور لے لو بھائی خجور لے لو پڑی لکھی خجور لے لو تازہ میں ایکسپریمنٹ دکھاتے ہیں تو یہ سمپل کام تھا جی اس کو سٹیپلر لگانا ہے یہ اور ایک کونے پہ لگا لے اور کہاں کروں گا روزہ بھی ہے اسلام علیکم ڈیر ورد اسید رفیق انٹرویو آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے موٹے بزنس پیکٹیکل بزنس دکھا کر جوانوں کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے جوان وہ ون ڈے بزنس بھی کر سکتے ہیں صرف ایک دو دن کی محنت کر کے خرچہ خرچہ بنا کے اپنے سڈی بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اسی کی کڑی آج ہم جا رہے ہیں اکبری منڈی ہمیں تو معلوم نہیں آج سنڈے ہے پہلا روزہ بھی ہے اکبری منڈی میں ہم جائیں گے خجور کا باکس خریدیں گے اور چھوٹے چھوٹے پیٹڈ خرید کر اس میں پیک کر کے تو ہم سیل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایک باکس کتنے کا آتا ہے اور سیل کتنے کی ہوتی ہے اور بچت کتنے کی آتا ہے آج تو ہم صرف خجور خریدیں گے اور ساتھ میں چھوٹے موٹے جو باکس ہوتے ہیں پلاسٹک کے وہ دیکھتے ہیں وہ ہمیں کتنے کی ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری سیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور کتنی بچکاتی ہے اچھا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم اکبری منڈی پہنچ گئے ہیں لیکن ساری دکانیں مارکیٹیں بند ہیں پھر بھی کچھ دکانیں کھلی ہوئی ہیں ابھی ہم نماز کا وقفہ کریں گے نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ نماز کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سے دکان کھلی ہے اور ہمیں کہاں سے خجور مل سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے ہیں اب ہم آئے ہیں کہ یہ خجور کے کٹن کس طریقے سے ملتے ہیں کیا کیا ریٹس ہیں اچھا ایک کٹن ہمیں دے دیں بوس یہ دکھویں اچھا یہ جو ہے یہ منڈی کے اندر آپ کو ایک کلو اگر آپ خریدیں گے تو یہ تین سو بیس رو ہے ہاں یہ جی منڈی کے اندر تین سو بیس رو ہے کی ایک کلو کے حساب سے اور اگر یہ کٹن خریدیں گے تو دو سو اسی رو ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کلو ہے اچھا اگر یہ چھے کلو ہے تو ایک کلو میں پچاس رو بیس رو ہے یعنی کہ تین سو رو ہے تین سو سے پانچ سو رو ہے ایک کیا امنا سے ایسے ہی ہے یہ تو لیں ہی بھائی این دا کیریٹ جو بھائی چھے کلو کی تین سو بیس رو ہے اچھا یہ کلو کتنے ہے جی دوشو دی میں نہیں کتنے کلو ہیں کلو بھی ہم بتایا چھے کلو تین سو بیس گرام ٹھیک ہے اور پیسے سترہ سو سمتر چلو جی آج ہم آپ کو ایک نئے ایکسپریمنٹ دکھاتے ہیں کہ منڈی کے اندر یہ دو سو اسی رو پیس لیکن میں نے اسی مضافتی کھجور کو یعنی کہ ایک کے جی یہ چھے سو رو پیس کا بھی بکتا ہے جو ہم نے دو سو اسی رو پیگا خرید رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر بریمنٹی آ جاتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ یہ پندرہ بیس پلو لے لے تو اس کے اندر سے بھی آپ اچھی خاصی آپ کی مضافتی بڑھ جائے اب دیکھتے ہیں ہم اس کا چھوڑے جوڑے پیکٹ خریدتے ہیں کہ وہ ہمیں کتنے میں ملتے ہیں جس میں ہم پیک کریں گے اور جس میں پیک کرنے کے بعد ہم سیل کریں تو چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں کہ کیا سکتے ہیں اور یہ دکھائیں یہ بھی سٹپلر والا ہے ہاں سٹپلر والا ہے یہی تو میں تہہ رہا ہے اس کے اندر کتنی کھجوریاں آ جائیں گے یہ تیس چالیس چائیں ہیں تو یہ کیسے بھی یہ پیکٹ ملے گا چارتھو کا پیکٹ پیکٹ تو ہمیں لینا ہے پیکٹ ہی ملے گا ضائع جائے کتنے کا دیں گے آپ ہمیں پیکٹ ہی ملے گا ضائع جائے کوئی مناسبت ہے چلیں جی اب یہ دیکھ لیں یہ ہم لوگ یہ ایک سو پیس خرید رہے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اس سو پیس کے اندر وہ ہم نے جو چھے کلوں سے زیادہ مضافتی حجور لی ہے اس میں کتنی آتی ہے اور یہ کتنے میں سیل ہوگا آپ یہ پتہ تو چلے گا کل پورے چار سوڑ گئے جی دوستو تو آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کو پیک کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ یہ ہم اس طریقے سے پیک کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں چونکہ باقی ہر اس کے اندر ہم نے سولہ سولہ دانیں پیک کی ہیں یہ آخری ہے اور اس میں تھوڑا کم آیا تو اس کو ہم کم پہ بھی سیل کریں گے تو یہ سمپل کام تھا جی اس کو سٹیپ لائر لگانا ہے یہ اور کونے پہ لگا لیں ایک درمیان میں لگا لیں ایسے یہ ہم نے کٹھے کی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی ڈبے ہیں ہمارا اس پر جو ٹوٹل انویسمنٹ ہوئی ہے ایک سو چالیس روپے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہم نے دکاندار سے لیا اس کو ویسے واپس دے دینا ہے باقی میں نے لیا یہ پننیں یہ چالیس روپے کی آپ کو ڈبی ملتی ہے اب یہ پننیں میرے کام کی نہیں ہیں چونکہ اس نے مجھے سٹپلر دیا ادھار اور اگر ویسے میں نے سٹپلر پوچھا تھا تو ساڑھے چار سو روپے کا ہے اگر آپ یہ لونگ ٹم کے لئے کام کریں گے تو آپ اپنا پرچیز کر لیں اگر میں نے سیمپل آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے ویڈیو بنائی ہے تو یہ ان سے ادھار لے لی ہے بدلے میں میں ان کو یہ ساری پننیں دے دوں گا تو اس طرح ان کا بھی کام ہو جائے گا اور ہمارا بھی کام ہو گیا اب ہم کاؤنٹ کر دیں گے یہ ڈبے کتنے ہیں تو ناظرین اب یہ دیکھیں دو چار سینتیس سینتیس جب کتیں بن گئے ہیں اب ہم ان کی کوشت نکالتے ہیں کتنے میں سیل کرنا ہے لو جی力ؐ آپ کوشت لگاتے ہیں ہمارا خرچہ کچھ ہوا جی ہمارا خرچہ ہوا اکیس سہ روپے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ڈبل بیجنا ہے ٹھیک ہے اکیس روپیاں ہے اس میں واقع سامرہ کچھ نکال کئے پانچ ہزار پے میں سیل کریں گے پانچ ہزار پے کو ہم ڈیوائڈ کریں گے تقسیم کریں گے سینتیس پہ ایک سو پینتیس روائے کا ایک اگر ہم سیل کریں گے تو اتنا ہمیں پروفٹ آئے گا تقریباً پچیس روپیا بچتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے میں ہوتا ہے اب سو روپے میں بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے اگر سو روپے میں بھی ہو جائے تو سینتیس سو روپے یعنی سینتیس سو روپے ہے تو اکیس روپیا خرچہ ہے اکتیس اور پھر بھی پندرہ سو روپیا بچ سکتا ہے میرے خواہل سے سو روپے میں بھگ جائے تو بڑی بات ہے اب دیکھتے ہیں کہ کال ہمارا کتنے میں سیل ہوتا ہے اور کتنے میں بچا پکی یہ چندی امر سردی کا یہ لیا جو ہے وہ چونس کی ہے یہاں پہ ساتھی راش ہوتا ہے لوگوں کا دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا رسپونس میں ملتا ہے آج کبھی کبھار یہ چیزیں اسکل بھی ہو جاتی ہیں لیکن محنک کرنے پڑتی ہے دو گھنٹے کا ہمارا بھرک ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ دو گھنٹے کے اندار کتنے لوگ ارچیز کے اپنے پھریتے ہیں کیا رجان ہیں اچھا ڈیئر ویورز جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے ڈیفرنٹ جگہ پہ آپ نے دیکھا وہاں پر میری خجور تھوڑی وہ سیل ہوئی ہے اب میں نے جگہ چینج کی اب میں جوہر ٹاؤن میں ہوں زہر سی بات ہے یہاں پہ مختلف خجوروں والے نہیں ہیں یہاں پہ گاڑیوں والے اچھی فیملیز گزرتی ہیں اب یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں کہ کیسے سیل ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ہمت کرنی پڑتی ہے اب میرے پاس ٹائم کام ہوتا ہے اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اگر آپ دو تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے لگاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی سیل بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ریزلٹ چیک کرتے ہیں خجور لے لو خجور لے لو خجور لے لو بھائی خجور لے لو پڑی لکھی خجور لے لو تازہ بھائی جان خجور لے لیں بھائی جان یہ ویسے تو ون تھائٹی کی بھیج رہا ہوں آپ کو ون ٹوائنٹی کی لگا بھی آپ یہ دیکھیں مضافتی کھجور ہے اس کی پیکنگ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی اور شاندار کھجور ہے یہ مضافتی اچھی والی کھولٹی ہے سر یہ سب سے ہائی کھولٹی ہے سر آپ دیکھیں آج کل کھجور کے ریٹ دیکھیں پیٹرول کے ریٹ دیکھیں جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے ریٹ تو کم ہو رہے ہیں کسیز کا ریٹ کام ہوا ہے سر ہر کیسے ریٹ کام ہو رہے ہیں کوئی ریٹ کام نہیں ہوا سر ہر چیز کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ اس میں سے اس لیکی سے نہیں کریں گے کیا آپ ٹین روپیز اور لیس کر دیتا ہوں نہیں آپ اس میں کریں مجھے بیس پیکٹ دیں اور مجھے آپ ون ہنڈھ اٹھ کے لگاتے ہیں اب ون ٹین کے لے لیں آپ نہیں نہیں ون ہنڈھ اٹھ کے لے لے رہا ہوں آپ کی بھی شہل ہو جائے گی میں بھی لے جوں گا جن میں افتاری کرانے ہوں وہ تو ٹھیک ہے اگر آپ ایک سو پانچ روپے کے حساب سے لگا لیتے ہیں یہ پانچ رہا ہے کہ پانچ رہا ہے میں بات سم ماتھو باؤگوں کی دیتے ہیں آپ سارے ہی لے لے نا ٹینٹی ایٹ تو بند رہے ہیں سارے ٹینٹی ایٹ ہیں یا ٹینٹی سیویں ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں کاؤنٹ کر لیتے ہیں چلیں یہ کترے ہیں یہ تین ہے ٹین 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 ٹینٹی 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 � اس کی پیکنگ دیکھیں یہ انشاءاللہ آپ روزے داروں کو روزہ کروائیں گے تو اس میں حجر ہوگا روزے کے لیے اچھی چیز کرنی چاہیے آپ کو دو سو روپے والی کیجی بھی مل جائے گی لیکن وہ خجور جو ہے خراب ہوتی ہے یہ اچھی قوالٹی ہے سر یہ اس میں آ دے اس میں ڈال دے اس کے اوپر آ گا تینکیو سو مچ سر بہت شکریہ میں کافی دیر سے اس کو سیل کر رہا تھا چلیں ٹھیک ہے سر آپ 100 کے ساتھ سے لے لیں اور یہ آپ سارے کی سارے اچھا آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ کا ہم شوٹ لے سکتے ہیں جی لے لیں جی ڈیر ویورز تو یہ ہمارے ساتھ ایک بھائی آئے ہیں اور ہم نے ان کی اجازت سے یہ شوٹ بھی بنا رہے ہیں تو یہ میری ساری کی ساری کے جورے سیل ہو گئی آپ نے دیکھا میں بڑی کوشش کر رہا تھا کہاں کہاں گیا سیل کرنے کے لیے لیکن آہ بلاخر ایک ہی ایسا گاگ ملا جو ساری کی ساری میری خجورے لے گیا تینکیو سو مچ سر بہت شکریہ یہ انہوں نے ساری خجورے میری لے لی تینکیو سو مچ بہت شکریہ تو ڈیر ویورز آپ نے دیکھا یہ دیکھیں 33 ہنڈر روپیز میں نے اس سے کمائے ہیں تو اکیس او روپیہ میرا خرچہ ہوا تو آپ نے دیکھا گیارہ بارہ سو روپیہ میں نے پھر بھی بچا لی اور میں نے کچھ پاکٹ جو ہے وہ فری میں بانٹے بھی ہیں تو اسی طریقے سے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا اٹھ کھڑے ہوں اکبری منڈی جائیں مزافتی خجور ہے اور بارہ تیرہ قسم کی خجورے پڑی ہوئی ہیں آپ وہاں سے خریدیں اور یہ آپ کو دو ہزار روپیہ میں مل جائے گا مطلب یہ سیونٹین ہنڈر کا آپ کو ہول سیل پہ مل جائے گا اور آپ کو ڈبے بھی بتایا کہ کہاں سے ملتے ہیں ایک سٹپلر پکڑیں اور جا کے کام کرنا شروع کر دیں آپ دو سے چار گھنٹے میند کرنے کے بعد بارہ سے تیرہ سو روپیہ دیاڑی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کڑک کڑک کے نوٹ اب میں جاؤں گا اور کیا کروں گا روزہ بھی ہے افتاری کے بعد انشاءاللہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میگا سکسس پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے پیج کو بھی فالو کریں ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بار